رمضان پاکستان اللہ حقا ہے حسنان ایک بہت خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے ہم اپنے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کی طرح لیکن ہمارے ساتھ آج ملکہ پاکستان کے عظیم اور نامو شخصیات موجود ہیں جو ہمارے آج کے پہلے گیسٹ ہیں پروفیسر اوبکر صدیق صاحب اسلامی اور مصحبی سکالر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حنیف مغلد صاحب اور ہمارے ساتھ جمعیہ رزویہ زیاد علوم کے فاسد محترم مکرم جناب حضرت علامہ ساجد حسین چکرز بھی سب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر حیات خان صاحب اور ہمارے آقا کے عظیم مطاہ حبیب محترم مکرم جناب استاد صلیقان محترم کاری عبدالغفال قریشی صاحب میں ان سب کو ہمارے آج کے پروگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں مہدان اتحان کے لارے بلزت ہمیں اس پاک مہینے میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق آتا فرمائیں جی نظرین بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ہمارا جو آج کا موضوع ہے قیام اللہ اور اس پر انشاءاللہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے مہمان اس پر نظر ڈالیں گے میں اس پورام کا آغاز حمد باری طالع سے کرنے کے لئے دعوت دوں گا عظیم صنعہا جناب کاری عبدالگفار قریشی صاحب جی سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمیں نم دے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میرا محشر میں میرا محشر میں میرا رہ جائے برم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ حکرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں تواف حرم ہر سال کروں میں تواف حرم اللہ حکرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے میرے اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ارے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے سبحان اللہ بہت 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 شرد اللہ سے ہمارے آقا کے عظیم مطاہ حبیب محترم کاری محمد غفار قریشی صاحب ہمارے اللہ پاک کی حمد و سلام بیان کر رہے تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا رزت ان کی آواز میں مزید برگتے عطا فرمائے حضر ہے ہمارا آج کا موضوع یقیناً ایک بہتی خوبصورت موضوع ہے کیامل لیل کے حوالے سے ہم نے ہمارے آج کے مہمانوں سے گفتگو کر رہی ہے میں بڑھتا ہوں ہمارے آج کے جو پہلے مہمان ہیں پروفیسر اعباگر صدیق صاحب کی طرف میں انہوں سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیں پروفیسر کے کیامل لیل کے حوالے سے آپ مزید نظری کو بتائیں کیامل لیل کے کیا فضائی ہیں یا کیامل لیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا حکمات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو آپ کی ٹھین کو آپ کے چینل کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور دعا گوشو کہ اللہ تعالی آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا یہ رمضان کا ایک خوبصورت موضوع ہے رمضان کریم کا ایک خوبصورت پہلو ہے اور وہ ہے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے بعد کچھ اضافی نمازیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت نماز خوبصورت ترین اللہ کے مقرب ترین بندے ادا کرتے ہیں اور وہ رات کی نماز ہے عام دنوں میں ہم اس کو آخری حصے میں اور رمضان کریم میں اس کو پہلے حصے میں بھی درمیانے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی ادا کرتے ہیں قیام کا معنی ہے کھڑا ہونا اللیل کا معنی ہے رات یہ رات کی نماز ہے جو عشاء اور فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے قرآن حکیم میں اس کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ یہ جو رات کو کھڑا ہونا ہے رات کو جاگنا ہے یہ انسان کو درست بھی کرتا ہے متوازن بھی بناتا ہے اس کی سوچ میں توازن بھی آتا ہے خوبصورتی بھی آتی ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان کا یہ تقریبا متفق کا خیال ہے کہ ان کے لئے یہ فرض کر دی گئی اور انہوں نے اس فرض میں پھر کہیں کتاہی نہیں ان سے کتاہی کی نسبت کرنا بھی میں سوچتا ہوں یہ کتاہی تو وہ ہمارے لئے ایک عصوہ بنے نمونہ بنے اور انہوں نے ہمیں اس کے لئے امادہ کیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان جو اہمہ محدثین نے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا گفر لہو جس شخص نے رات کو رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے چونکہ نیت شرط ہے تو ثواب کی امید سے اس نے قیام کیا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے احتمام کو دیکھا ان کی جماعت کے لئے نکلے رمضان المبارک میں جب دوسرے دن خبر پھیلی تو اضافہ تیسرے دن مسجد میں اور اضافہ چوتھے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ انتظار کر رہے ہیں آپ میں فرمایا اب میں نہیں نکلوں گا چونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا اللہ تم پر یہ رات کی نماز فرض نہ کر دیں اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تاہرہ متحرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور وہ کہتی ہیں لا تسأل ان حسنہ اس رات کی نماز کے حسن خوبصورتی جمال اور لمبائی کا سوال نہ کیجی اس لیے رات کی نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے وَرَتْسِ لِلْقُرْآنَ تَرْدِدًا ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت آراز میں پڑھو اور پھر وہ کیا ہے صحابی ایک دیان کرتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ شروع کی میں نے کہا کہیں رک جائیں گے آپ نے مکمل کر دی میں نے کہا آلِ عمران شروع کی ہے شاید رک جائیں وہ بھی مکمل کر دی کہتا ہے میں پھر انتظار کرتا رہا تیسری لمبی سورہ سورہ نسا بھی شروع کرتا سبحان اللہ تو اس لیے وہ خوبصورت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی لیکن ہمارے لیے بڑی خوبصورتیاں دیں اور انہیں رحمت للعالمین ہم کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے کہا تیرمزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جان میرا مال میری اولاد میرے بابا ہر چیز ان پر قربان انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر قیام کر لے اور پھر اس وقت واپس جائے جس وقت امام مکمل کر لے تو فرمایا اس کو باقی رات بھی سونے کے باوجود قیام کا ثواب دے دیا جائے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے احتمام کیے اور امت کو کروائے اور پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا احتمام کیا چونکہ یہ مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے یہ محبت کا مہینہ بھی ہے بے خیرات کا مہینہ بھی ہے یہ کو بہتر کرنے کا مہینہ بھی ہے یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے چھنا سوشہ سوشہ ناظرین بہت خوشت انداز میں پروفیسر صاحب علیہ خیلال کے اظہار قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہے تھے حضرین ہمیں پرورگرام کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے ہمارے اکرام سے گفتگو کریں گے اسی موضوع پر لیکن یہاں وقت تمہارے مختصر سے وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد رمزان پاکستان اللہ حقا ہے حسن